اندازن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقریباً یہ آپ کہہ لیں کہ 35-40 ہزار پر جانور پینتیسے چالیس ہزار پی ہے جی جی پینتیسے چالی ہزار پی ہے کربانی والوں کا کربانی والوں کا ہر بندہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتا یہ کنفرم بات ہے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیسی ہونا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آنا چاہتے ہیں تو پہلے کچھ چھ ماہ کسی فارم پر ویزرڈ کریں وہاں پہ جا کے سیکھیں پھر اس کو دیکھیں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ تُو نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے تُو نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے تیری آنکھ کے آنسو میری آنکھ سے نکل سکتے تھے ارے تم تو ٹھہرے رہے جھیل کے پانی کی طرح اگر دریاء بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں ہوں آپ کا حوث اے جی عزر خان میرے ساتھ ہیں استعمال جناب شاہ مقیم کے آنر بھائی آفد محمد عمد صاحب میرے ساتھ ہیں آئی بچڑا فارمی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ قربانی کے بچڑوں میں کیا کچھ کمائیا اور گوشت والے بچڑے جیسے ہم سلاٹر والے بچڑے کہتے ہیں وہ بھی ساتھ بزنس کر رہے ہیں اس کا تجربہ کیسا رہا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لائک کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم سب کے پاس اور انہی کے زبانی سب کچھ کیونکہ بہت ہی اچھی ملومات دیتے ہیں یہ بھی ویڈیو انفارمیشن والی بھی ہے اور قربانی کے بچڑوں کے قربار کرنے والوں کے لیے بھی ہے السلام علیکم صاحب علیکم صاحب سر کیسے ہیں یہ ٹھیک الحمدللہ طبیعہ سے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ پاکہ شکریہ صاحب کافی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دبارہ دروہ ہوں کیونکہ کافی دوستوں نے کہا تھا ایجی بھائی آپ عمجل صاحب کے پاس جائیں یعنی کہ شامکیم کیٹل فارم والوں کے پاس جائیں تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا آپ نے لاکہ کا نام بتا دے اور ڈریس بھی ذرا بتا دے یعنی کہ نام اور ڈریس جی فارم کا نام ہے شامکیم کیٹل فارم جی اور سٹی جو ہے شہر کا نام ہے حجرہ شامکیم تسیل دپال پور زلہ اکارہ زلہ اکارہ تو سر آپ کا جو تجربہ کربانی والا میں ابھی کربانی کی ہی بات کروں گا کربانی سے پہلے آپ اپنے بچڑے ماشاءاللہ سیل بھی کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے اور فخر کی بات ہوتی ہے جب بچڑا بھگ جائے نا انسان کا جوز جذبہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا کربانی والا یہ الحمدللہ تجربہ بہت زبردست رہ ہے یعنی کہ ہر سال ہی نا ہماری جو کربانی والے جانور ہیں نا کربانی سے کوئی پانچ سات دن پہلے سیل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ دو فارم ایک یہ والا ایک دوسرا چاچوں کا سات فارم ان کے فارم پہ بھی کچھ جانور تھے کربانی والے ہاں جو ایسے پندرہ دن پہلے سیل ہو گئے کیا بات ہے جو جو ہمارے پاس تھے تقریباً چالی سے پیمتالیس جانور تھے کربانی والے ہاں جی تو الحمدللہ وہ بھی سیل ہو گئے چھوٹے سیل کے صرف پانچ جانور رہ گئے ماشاءاللہ بڑی احمد جی زبردی کربانی میں بھی کچھ چار پانچ دن رہتے ہیں وہ تو آپ کے علاقے میں ہی بکھی جائیں گے انشاءاللہ یہ تو ایک سمجھ لے کہ سیل ہوئے پڑے ہیں بلکل جی بلکل ماشاءاللہ تو ایک بچڑا آپ کو کیا چھوٹ کر گیا کربانی والا پھر اس کے بعد میں یہ فیٹنگ کے حوالے سے بات کروں صحیح بتاؤں نا اگر ایڈی آئی دے دیں کلکولیشن کریں تو وہ ابھی میں نے کی نہیں آچہ کیونکہ ابھی کچھ بچڑے رہتے بھی ہے کچھ سلاٹرنگ والے بھی کھڑے ہیں تو کیونکہ پورے سال کا حساب جو نا وہ کربانی پہ نکلتا ہے اچھا اچھا تو وہ ابھی ہم نے کلکولیشن کی نہیں ہے لیکن اگر آپ زید کر رہے ہیں تو اندازن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقریباً یہ آپ کہہ لیں کہ پینتی سے چالی ہزار پار جانور کربانی والے پینتی سے چالی ہزار پی ہے جی جی پینتی سے چالی ہزار کربانی والوں کا کربانی والوں کا وہ آپ نے کتنی دیر میں تیار کیے تھے یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کچھ بڑے بچڑے یعنی کہ ہم نا تین کٹا گریز کے بچڑے رکھتے ہیں کیسے یعنی کہ بڑے سید میڈیم سید اور چھوٹا سید یعنی کہ کچھ گاک ہوتے ہیں چھوٹے سید کو پسند کرتے ہیں کچھ میڈیم سید کو آپ جس جس کا جتنا بجٹ ہوتا ہوسی ساتھ سے بچواتے ہیں یعنی کہ تین کٹا گریہ آپ کی آجاتے ہیں تو جو ایک کٹا گریہ یعنی کے جو پندرہ بیس منٹ لائیو ایٹ میں ہوتے ہیں اچھا ماشاء اللہ ہم قربانی کے فوری بعد خریدے لیتے ہیں اچھا اچھا تو کوئی دس سے گیارہ ماہ ہم ان کو رکھتے ہیں فارم پر تو ایسے پھر جو بعد میں آتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا وزن کم ہوتا ہے وہ چھوٹے سید میں آ جاتے ہیں میڈیم سید میں جو اور رمضان میں آتے ہیں وہ سمال سید میں آجاتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ ہماری ہر سال میں تین کٹا گریز ہوتی ہیں تو اسی صاحب سے ہم گاکوں کو ڈیل کرتے ہیں اچھا اچھا تو تیار تین ماہ میں کرتے ہیں یا چار ماہ میں یا جو آپ سلاٹر کا کام کرتے ہیں اس میں بیس سے نکال کر تب تیس ایک سال لگا دیتے ہیں یہ ذرا ایک طریقہ پرافر طور سے طریقے سے میرے فیملی کو اور میرے دکھنے والے کو اکسپرین کر دیں نہیں ہم نہ کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ قربانی والے جانور ہم ہر سال ہی سیل کرتے ہیں لیکن کبھی بھی سپیشل جانور نہیں خریدا کیا بات ہے جیسے منڈیوں میں لوگ جاتے ہیں کہ وہ بڑی اہلا نسل کے خریدتے ہیں یا بڑے صاف ستھرے جو پلے ہوئے جانور وہ خریدتے ہیں ہم کٹو میں خریدتے ہیں اچھا تو جب تین ماہ کے بعد سلاٹر کروانے ہوتے ہیں ان میں جو ہمیں جانور اچھا لگتا ہے جیسے یہ بھی آپ کے بیک سیڈ پر کھڑے ہیں یہ دو دانت نہیں ہوئے یعنی کہ یہ کھیرے ہی ہیں ان میں کچھ جانور ہیں جو سلاٹر ہونے والے ہیں جیسے یہ بلیتی ٹائب میں کھڑے ہیں اسٹیلین میں اچھا اچھا تو ایسی کچھ ہیں جن کے کچھ کون ہوگی کٹے ہوئے ہیں لیکن یہ آپ کو خوبصورت بچڑے بھی نظر آ رہے ہیں نظر تو خوبصورت آ رہے ہیں ماشاء اللہ تو یہ الحمدللہ ہم نے اگلے سال کے لیے روک لیے ان کو ہم نے سلاٹر نہیں کروانا تو جب ایک سال کے بعد ان کو خوراک لگے گی وندہ سیلج جو گہرہ تو ظاہری سی بات ہے پھر ان کے موں پہ رونک بھی آئے گی شیننگ بھی آئے گی اور قربانی کا رنگ بھی نظر آئیں گی ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے ماشاء اللہ دیکھیں میں اپنی فیملی کو بتانا چاہوں گا کیسا بچڑا تیار کیا ہے اچھا کیا ہے ایسا راز بچڑا فارمی اتنے خوبصورت بچڑے بھی لے لیتے ہیں اور اس ساتھ تیار بھی بہت زبردست کرتے ہیں اس کا کونسا فارمولا جس سے یہ آپ اس کٹاگری کے مال تیار کرتے ہیں اور شیننگ یہ میں اپنے کامرمنٹ کو کہنا جاؤں گا دکھائیں ذرا اتنے زبردست شیننگ میں میں دیکھ کر رہا رہ گیا ہوں اے جی صاحب یہ نا سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہم صرف میند کرتے ہیں اللہ پاک نے اس کا سلح دینا ہوتا ہے بے سکت تو باقی رہی کہ خوراک گروت ہوتی ہے خوراک کیونکہ سارا سال اگر ہم ان کو جانوروں کو توری پر رکھیں سبج چارے پر رکھیں تو کبھی بھی جانور وہ والا نہیں لوک میں دے گا جو ہم چاہتے ہیں تو جانوروں کی جو لوک آتی ہے وہ آتی ہے ونڈے سے سیلج سے تو سیلج ہم اپنا الحمدللہ تیار کرتے ہیں اور ساتھ سیل بھی کرتے ہیں ساتھ سیل بھی کرتے ہیں یعنی کہ اے ون گریڈ کا سیلج ہوتا ہے جیسا ہم اپنے جرموں کو استعمال کر رہا تھا ویسے ہم سیل کے لیے بھی لوگوں کو دیتے ہیں سیلج کو لینا چاہ رہا تو بھائی کا نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا تو ان سے سیلج پر چیز کا ساتھ اس کی علاقے ویڈیو علاق آئے گی اچھا تو دوسرا ہم حاجی عاشق صاحب والا ونڈا اس طرح یار حاجی عاشق یہ ہر طرف گھوم رہا ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی بھائی آپ ایکٹنگ کر کے نا حاجی عاشق صاحب کو مشہوری کرتے ہیں لیکن آپ اس کی زبانی طریف خود کریں تو اچھی بات ہے نہیں ایکٹنگ نہیں ہے مجھے کوئی تین سال ہو گیا ان کا ونڈا استعمال کرتے ہوئے اور ایک اور بات میں آپ کی بات کرنا جاؤں گا آپ کے اپنے بھائی نے بھی حاجی عاشق صاحب کا ونڈا یوز کیا ہے اور کیونکہ میرے سے تو بلکل نزدیک ہے اور بھائی امجر صاحب سے بھی بلکل نزدیک ہیں کیونکہ میرے سے پندر کلومیٹر ہیں آپ سے بھی اتنا ہی ہوگا آپ کو آٹھ دس کلومیٹر آٹھ دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کا بھی تو ما شاء اللہ ان کا ریزلٹ اتنا زبردست ہے کیونکہ میرے پاس ایسے بچڑے تھے مجھے ایسا لگتا تھا جب آنڈی آئے گی انہیں میرے بچڑے اٹھ جائیں گے جب میں نے ونڈا یوز کیا نا آجی عاشق صاحب کا کام ایڈیڈ ماں کے اندر ایسا جانور تیار ہوگا میں خود دیکھ کر آنڈ رہ گیا یقینا مانے تو باقی بات ہے آجی صاحب کے نمبر 0313 97115 یہ نمبر ہے اب باقی آپ آتھ بتا دیں آجی صاحب میں کوئی ان کی ایڈورٹائز نہیں کرتا جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ طریف اس کی کرنی چاہیے میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اس کا ریزلٹ مجھے مل رہا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ جہاں جہاں پہ ہمارا سیلج جاتا ہے نا ہاں جی تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جی آپ سیلج کے ساتھ حاجی عاشق صاحب والا ونڈا بھی موڑتا رہے ہیں کیا بات ہے جی تو تقریباً یہ رمضان والے جو پچھلا سیزن گزرا ہے جو سردیوں والا سیلج تھا اس میں ہم نے تقریباً کو آٹھ سے نو سو من سیلج کے ساتھ ونڈا آٹھ سے نو سو من حاجی عاشق صاحب والا لوگوں کو سپلائی کیا یعنی کہ کوئی کمیشن نہیں کوئی کچھ نہیں حاجی عاشق صاحب جس ریڈ پہ دے رہے تھے ویسے آگے لوگوں کو سپلائی کیا صرف اس وجہ سے جو ہمیں ریزلٹ مل رہا ہے لوگوں کو بھی وہی ریزلٹ ملیں لیکن اس طرح کا ریزلٹ میں میں نے دیکھا نہیں شاید آپ نے لکھا ہوگا نہیں ماشاءاللہ ریزلٹ بہت آؤٹ کلاس ہے یہ تو بات ہے عاشق صاحب کے ونڈے کی بات ہو رہی ہے تو کیا طریقہ کر کے ہاں جب جانور لے کر آتے ہیں تو ونڈے پر جانور کو کس طرح لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سیلج ہے اس کو کس طرح جانور کو اس طرف لے کر آتے ہیں اکسپلائن کرنا نیو فارمر اس کے لیے فائدہ ہو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری فیملی میمبر کو اس طرح فائدہ ہو مجھے دعائیں دے بد دعا حرکت نہ آپ کو دے اور نہ مجھے دے کیا کہنا چاہیں گے یہ فارمولا کوئی نہیں ہے یہ بڑا سیمپل سا طریقہ ہے کہ جو اخراج ہم نے ان کو دینی ہے اسی پہ لگانا ہے کچھ لوگ آتے ہیں جی پہلے دن لے کے ہیں جو ان کو سبچارہ دیا دو چار دن سبچارہ دیا اس کے بعد ڈیورمنگ کریں گے پھر دو تین دن کے بعد ویکسین کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا ٹیم نہیں ہوتا بندے کے پاس کہ نوے دن میں سے آپ دس دن ایسے ہی نکال دیں ہم تو رات کو لے کے آتے ہیں فرز کہنے رات کو گاڑی پہنچتی ہے فارم پر رات کو ان کو بند دیتے ہیں خرلیوں میں سیلیج ہی ڈالا ہوتا ہے کھانا ہے تو کھالے نہیں تو بیٹھ جاتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں تھکی ہوتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم ان کی سب سے پہلے ڈیورمنگ کرتے ہیں ساتھ ہی ویکسینیشن کار دیتے ہیں جو ضروری ویکسین ہوتی ہے تو جب ڈیورمنگ ویکسینیشن جو ضروری ہوتی ہیں کرنے کے بعد کیسے گھنٹے ریسٹ ہوتی ہے خوراک کی یہ بھی ایکسپرین کرنا وہ ہی میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہی ہم نے ڈیورمنگ ویکسینیشن کرنی ہے تو ہم نے ان کے رسیاں کھول دیں ان کو عذاب کر دیں تو پھر وہاں پہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے جب ہم جانور کھلے چھوڑتے ہیں وہ لڑتے بہت ہیں ہاں یہ میئن کوئنٹ ہے تو یہ بھی لڑتے ہیں ہم نے کون سا تویز پلائے ہوئے ہیں ہاں ہاں انہوں نے کھانا کچھ نہیں ہے ایک دوسرے کہ انہوں نے خوب لڑائی کرنے جو بھی ان سے ہوتا ہے یہ کرتے ہیں شام تک زیادہ کریں گے رات کو آسنا آسنا بیٹھنا شروع ہو جائیں گے جب سوگو آپ فارم پر آئیں گے یہ سارے بلکل رلیکس موال میں بیٹھے ہیں پھر آسنا آسنا دوسرا دن جب بھائے گا تو ان کو بھوک جیسے جیسے لگے پھر آگے سیلجی ملے گا سبج چارانی ملنا سیلج ونڈا اور توڑی مکس ہوئی ملے گی کچھ دوسرے دن کھانا شروع کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کچھ تیسرے دن چار سے پانچ دن کے بعد جب ان کو بھوک ستائے گی تو بار بار یہی خوراک ملے گی تو پانچ میں دن آپ کا جانور جو فل سیلجی پر لگ جائے گا سبج چارے اور کھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سادہ سا طریقہ ہے یہ بات تو آپ نے بہت اچھے سان طریقے سے ایکسپرین کی اب میں جانا چاہوں گا ایک سیلج ونڈے پر آپ کی ناس بہت آپ کی تو ذاتی زمین بھی ہوگی یا نہیں ہے الحمدلہ تین اکڑے ہیں لیکن ایک میں بات سرسلی طور پر کرنا چاہوں گا جس کے پاس نہ زمین اپنی ہیں نہ فارم اپنا ہے کرائے پر لوگ اکسپ کرتے رہے ہیں تو میں یہ اکسپ پوائنٹ جانا چاہوں گا سیلج بھی وہ اٹھارہ بہت یا بیس رو پہ اس کو پہنچتا ہے پھر اس کے ساتھ توری بھی وہ خریدتا ہے ونڈا بھی خریدتا ہے اس کو بچت کس طرح آتی ہے سار ہم بھی توڑی خریدتے ہیں ونڈا ہم بھی خریدتے ہیں اور اپنی زمین اتنی ہے نہیں مکی ہم بھی خریدتے ہیں اس کا سیلج تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تینوں چیزیں ہم خرید کے ہم بھی فارمنگ کار رہے ہیں اگر ہم کار رہے ہیں تو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں ہم سیلج اپنا ہی لیے بھی استعمال کرتے ہیں آگے سیل بھی کرتے ہیں اب آگے آجاتی جی ہم خرید کے کیسے وہ خرچے پورے کار سکتے ہیں اگر میں کار رہا ہوں سیلج ونڈا اور توڑی خرید کے اگر میں خرچے پورے کار رہا ہوں میں بھی مکی خرید کے سیلے ہی تیار کرتا ہوں تو ہر بندے کئی مینے جو جاتا ہے چلے فرض کار لیتا ہے میں اپنا سیلے ہی تیار کرتا ہوں مجھے دو روپے کم پڑ جاتا ہوگا کلو میں اس میں کوئی راکر سینس نہیں ہے کہ مجھے داس روپے پڑتا ہے اگلے بندے کو پچیس روپے پڑے گا ایسا نہیں ہے اتنی بچہ تا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ڈیٹھ دو روپے کا فرق ہوتا ہے فرض کارے میں جانور میں بیس ہزار بچاتا ہوں چلو دوسرا بندہ جو سیلج بھی پرچیز کار رہا ہے اس تارہ ہزار بچ جائے گا شرط یہ ہے کہ اس کی خریداری ٹھیک ہو اگر اس نے داس سے پندرہ ہزار خریداری مہنگی کار لی تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو پرافر نہیں دی سکے اچھا آپ کا مطلب ہے جس طرح کہ آپ جانور میں خریدتے ہیں اس وقت کا خاص کیا رہے ہیں پندرہ ہزار داس ہزار سستہ رہے ہیں اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے آپ وہ بھی ایکسپیننٹ کے تب مدھائے گا کیونکہ اگر میں جانور میں خریدتا ہوں دو سو کیجی والا تو مجھے مل جاتا ہے نوے ہزار ایک لاکھ روپے میں یا اگلہ پانچ دار یا دس دار میں خرید لیتا ہوں تو ایڈیا کس طرح لگائے گا آدمی نہیں جو پہلی دفعہ خرید رہنا تو اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا وزن والا جانور کتنے میں آنا چاہیے اس کو چاہیے کسی ایکسپرٹ کو ساتھ لے جائے ایکسپرٹ ایسا ہو کہ جو اس کے ساتھ مخلص ہو ہاں بالکل ٹھیک ہے تو وہاں پہ جاگے پھر منڈیوں کی روٹین دیکھنی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ منڈی سستی چال رہی ہے اور آپ کسی فرادیا کے ہاتھ چڑ گئے ہیں ہاں بالکل لاکھ والا جانور اس نے آپ کو ایک بیس میں دے دی ہے بے شک یاسی والا جانور آپ کو نوے ہزار میں دے دی ہے بس یہ ہے کہ جو منڈی کا ریٹ چل رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کو جانور ملنا چاہیے اس حساب سے آپ کریتے ہیں تقریباً وزن کتنا ہونا چاہیے وزن جو اس وقت چل رہے ہیں وہ تقریباً دو سو کے جی والا دو سو بیس کے جی والا تقریباً یہی منڈیوں میں مل رہے ہیں کیونکہ بڑے سید والا جانور تقریباً ایک دفعہ کام ہی مل رہے ہیں اچھا یہ ساسی جو مناصب ایڈیل پرائز پر مل رہے ہیں وہ تقریباً ایک سو اسی دو سو دو سو بیس یہ مل رہے ہیں بلکل صحیح ہے باقی ابھی قربانی کے باہت جائیں گے جو خریدے ہیں اس وقت کون سے بریڈ پر ہمیں جانا چاہیے سلاٹرنگ کے لیے نہ کوشش کریں کہ دیسی میں مل جائے حسنا ہے کراس میں مل جائے چاہے سائیوال کراس ہو ولیتی کراس ہو دیسی کراس ہو یعنی کہ کراس میں جو بچڑا ہوتا ہے وہ گروث زیادہ کرتا ہے اس کا جو میٹ بیٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پیور جو ولیتی ہے وہ نہ خریدیں کیونکہ سلاٹرنگ کے وقت وہ تھوڑی سی پریشانی بنتی ہے سلاٹر کرواتے ہیں فیکٹریہ ان کو زیادہ پسند نہیں کرتا ہے بلکل سا پیور ولیتی ہے بلکل اسی ہی کراس میں ہی نہیں کہ خریدنا چاہیے تو آپ کا تجربہ تین سال تین سال کے کام کر رہے ہیں پانچ سال الحمدللہ چھے سال تقریبہ چھے سال ہو چکے ہیں آپ کے چھے سال کا تجربہ کیا کہتا ہے سلاٹر کے اول کتنے دنوں میں آپ زیادہ کام دنوں میں کتنے دنوں میں تیار کی ہوئے ہیں سلاٹر کے لئے چاریسے دن میں تیسے دن میں نوے دن میں ساتھ دن میں ستہ دن میں ایک تو پانچ دن میں لوگ اس طرح کے چھوڑتے بہت ہیں لیکن آپ اتجربہ کتنے دنوں کا بھی کامیاب رہا ہے یہ جانور پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خریداری اور آگے جو ریڈ چال رہے ہیں ان پر ڈپینڈ کرتا ہے فرض کریں منڈی منڈی چال رہی ہے آپ نے خرید لگی لیکن ساڑ دن کے جانور ہوئے ابھی اتنا تیار نہیں ہوا لیکن فیکٹریوں کا ریڈ تیز چال رہا ہے وہ کہتا ہے جی آپ ہمیں ایسا بھی دے دیں تو چلے گا چلے گا تو وہ سمجھے آپ کا ساڑ دن میں سیل ہو گیا نوے دن میں جانے کے ضرورت نہیں ہے بعض ٹیم یہ ہوتا ہے کہ ہم جانور خرید لیں جاتے ہیں دو سو کلو کا وہ ہمیں مل جاتا ہے دو سو پچاس ساڑ کلو کا لائی بیٹ میں تو ظاہر اسی بات ہے کہ وہ تو نوے دن نہ بھی رکھے وہ پچاس ساڑ دن میں تیار ہو کے فیکٹری جانے کابل ہو جائے گا تو یہ وقت پر � جائے اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر جانور ساڑ دن کے بعد ستر دن کے بعد سیل ہو جائے ویڈیو تو بنائے تو کافی بن جاتی ہے تو کیا کروں تو کیا نہ کروں ویڈیو بنتے بنتے تو گھنٹہ بھی لگے جائے گا لیکن میرے ازدہمہ بھائی آف امجزد صاحب کا ایکسپیرینس بہت کچھ بولتا ہے ابھی میں چاندے سوال کی ہیں ویڈیو تو لمبی ہوگی تو حافظ صاحب تو اگر نیا فارمر اس سیر پر آنا چاہے تو اس کو آپ کیا مسئلہ جانے چاہیں گے اور فارم کے اس کے حالے سے کیا کہنا چاہیں گے بغیر فارم کے بھی سیٹ اپ چلا سکتا ہے یا پھر کم بچھڑوں سے سٹارٹ کریں اس کا ایکسپیریمنٹ کریں تو آپ کا چھے سالہ ایکسپیرینس میرے نیو فارمر کو کیا کہنا چاہیں گے تاکہ ویڈیو کا اینڈ بھی ہو جائے نیو فارمر کو کہنا چاہوں گا کہ ہر بندہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہے یہ کنفرم بات ہے وہ سارے ایسے دوست ہیں کہ ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیسی ہونا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آنا چاہتے ہیں پہلے کچھ چھ ماہ کسی فارم پر ریزرٹ کریں وہاں پہ جا کے سیکھیں پھر اس کو دیکھیں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے لازمی کرنا ہے تو تو اس وقت جو حالات چاہے رہے ہیں وہ ہر کاروں باری ڈیسٹر او اور یہ بھی ڈیسٹر او چاہے رہے ہیں منڈیاں تیز ہیں فیکٹیوں کے ریڈ کام ہیں کیونکہ کمت نے کچھ ٹیکس وگہرہ لگائے ہوئے ہیں یا جو بھی مسئلے ہیں اگر سپورٹر جو ہے وہ پریشاہان ہے اس وجہ سے سلاٹرنگ میں بھی جانور جا کے اب ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی نیا فارمر آنا چاہتا ہے تو پہ لے مارکیٹ کو دیکھے سارا گرونڈ لیول کو چیک کرے کہ اس کام کو کرنا چاہیے یا کچھ دیر کے لیے ڈلے کر دیں بعد میں سٹارڈ کر لیں کیونکہ ہم تو کر رہے ہیں تو ہماری تو ایک روٹین بنی ہوئی ہے لیکن نیا بندہ یہاں پہ آکے اکثر لوز کر رہا ہے میں مشورہ کسی کو یہ نہیں دے رہا کہ لازمی کریں اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں میں بھی یہی کہنا چاہوں گا اگر بچڑا فارمی آپ نے کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے منیوں میں جائیں منیوں میں چیک کریں اس کے بعد فارمر کے پاس جائیں اس کا وزر کریں کیا کچھ ڈار رہا کیا کچھ نہیں ڈار رہا تب فیدا آپ کو ہوگا تو جاتے جاتے سلاٹر کے حوالے سے کچھ سلاٹر میں آپ کیا بتر لے جاتے ہیں تیو بچڑا سر اب تو نا جو حالات چالے گئے ہم نے تقریباً ٹیم چار ماہ ہو گئے سلاٹر کروائے نہیں سارے کربانی والے ہی تیار کینے سارے کربانی والے ہی تیار گئے اب ہی آپ کے پاس کھرے کھرے ہیں ویسے تو یہ سارے ہی یعنی کہ کھیرے ہیں سلاٹر کرونا چاہیں تو ہو جائیں گے لیکن ہم نے یہ کھرانے نہیں ہیں ان میں سکوئی آٹھ نو بچڑے ہیں جو ہم نے سلاٹر کروائے ہیں وہ بھی کربانی کے بعد اس کے بعد آپ بتائیں گے ہنج اس کے بعد پتا چلے گا کیا صورت ہے چلو خیر ہو کہ میں کربانی کے بعد دوبارہ ان کے پاس ہوں گا اور جانوں گا کربانی میں ابھی پان پچڑے پڑے ہیں ابھی تو انہوں نے بتایا 35 سے 40 زر ہم نے کمایا تو پھر پوچھیں گے کیا کچھ کھویا کیا کچھ پایا تو بچڑا فارمنگ کیا حال چڑ رہا ہے کیا نہیں لیکن دوستوں سے کہنا جاؤں گا کرنا ہے تو کر سکتے ہیں دل چھوڑنا ہے پھر ہرگز مت کریں اگر کامیابی سے دل جمی سے لگن سے شوق سے جس طرح اکثر یہ کہتے ہیں کارٹن کا سوٹ پہن کر آ کر بچڑا فارمنگ نہیں ہوگی جانوں لوگوں کے ساتھ جانور ہونا پڑتا ہے تب یہ بچڑا فارمنگ ہوگی ہے جاتے جاتے میں امدل صاحب سے ایک شیر سننا چاہوں گا اکثر شیر سناتے ہیں تو ان کا شیر ایسا ہوتا ہے جو میرے دل کو چھو لیتا ہے چلو آپ کی نظر ہی ہے یہ چلو میرے میرے نظر پر کیوں گا جو لوگ جو پہلی دل فارمنگ کرنے کے بعد لوگ سے اٹھا چکے ہیں یا کوئی مسئلے آگئے ہیں تو وہ پریشان ہے ہم کے لیے ہے چلو کہ تُو نے چاہا ہی نہیں ورنہ حلات بدل سکتے تھے تُو نے چاہا ہی نہیں ورنہ حلات بدل سکتے تھے بالکل تیری آنکھ کے آنسو میری آنکھ سے نکل سکتے تھے ارے تم تو ٹھہرے رہے جھیل کے پانی کی طرح دیکھا بعد شیئر کے ذریعے ہی آپ کو سمجھا کر چلے گئے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا نیس ویڈیو تک ایجی عزر خان حافظ امجد شام کیم کیٹل فارمنگ کو دے جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ